آپ کافی سمی سے یہاں میرا انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے پرتی اپنا آبھار ویقت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے آپ دور دور سے آئے ہو اور آپ نے یہاں کافی انتظار کیا میرے لئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار شری پرطاب بھانو شرمہ جی شری کملیشور پٹیل جی شری عجی سنگھ راحل جی شری راجبانی پٹیل جی شری عجی مشرا بابا جی شری رجندر شرمہ جی شری ابھے مشرا جی شری رام گریب بنواسی جی شری سکھوندر سنگھ بننا جی شری مطی بابیتا ساکیت جی شری کپل دیو سنگھ جی شری پدویش گوتم جی شری رام شنکر پٹیل جی شری تریوگی نرائن شکلا جی شری لکھن پال کندیلوال جی منج پر اپستیت سبھی کانگریش کے نیتا گن ورشت نیتا گن پدادی کاری اور سبھا میں شامل سبھی کانگریش کے کاری کرتا گن کو میری طرف سے سبھا میں بہت بہت سواگت یہ مہام رتیون جی جی کی نگری ہے ریوہ کی پاون دھرتی ہے اسے میرا پرنام وند کی مہمہ ہمارے راشتگان میں بھی ہے اس کا ذکر ہے یہاں آکر غرف ہوتا ہے میری پریوار کا ایک آپ سے پرانا رشتہ بھی ہے نہرو جی کو یہاں آنا بہت پسند تھا چچائی فالز ان کو بہت پسند تھے یہاں آتے تھے ایک بار اندرہ جی کو بھی ساتھ لائے اور اندرہ جی اور راجیو جی نے تو اپنے کارکال میں یہاں کے بہت دورے کیے میرے پتا راجیو جی شہید ہونے سے ایک دم پہلے بھی یہاں آئے تھے مجھے ابھی بتایا گیا کہ اسی منج سے ان سب نے بھاشن دیا تو میرے لیے تو کم سے کم یہاں پہ کھڑا ہونا اور آج آپ کو سمبودھت کرنا ان کے پرتی ایک طرح سے ایک شردہ کی بات بھی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے پرتی کیونکہ وہ ایسے نیتہ تھے جو جنتہ کے لیے دن رات ایک کرتے تھے ان کے دل میں جنتہ کے لیے سیوہ بھاو تھا جنتہ کے لیے کرونا تھی لیکن سب سے مہتوکون یہ بات تھی کہ وہ جنتہ سے اپنے اوپر جنتہ کو اپنے اوپر مانتے تھے اپنے آپ کو جنتہ سے اوپر نہیں آج کل کی راجنیتی میں ایسے مثال کم ہے دیکھئے کانگریس پارٹی نے اس چناؤں میں کچھ گھوشنائیں کی ہیں مدیہ پردیش کے لیے تو سب سے پہلے میں نے سوچا میں گھوشنائیں سنا دیتی ہوں اس کے بعد اپنا بھاشن شروع کروں گی آپ کو کچھ گھوشنائیں آپ نے سنی بھی ہوں گی لیکن ایک ساتھ ایک ساری کیس پشت ہو جائے گا کی ہم آپ کے لیے پات سالوں میں وکاس آدھی کے بجائے اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں مہلاو کے لیے پندرہ سو روپے ڈائریکٹ آپ کے کھاتے میں پرتیمہ ڈالنے کی گھوشنائیں کانگریس پارٹی نے کی ہے گے ہو کا سمرتن مولیہ چھبیس طور تک بڑھایا جائے گا دھان کا سمرتن مولیہ پچیس سو تک بڑھایا جائے گا کسانوں کے کرز ماف کیا جائیں گے اس سے پہلے بھی کیا تھا اور ہماری سرکاریں انیا پردیشوں میں کر رہی ہیں سو یونٹ بجلی ماف ہوگی دو سو یونٹ بجلی بل ہاف ہوگی مطلب آدھی ہوگی پرانی پینشن سرکاری کرمچاریوں کے لیے جو پرانی پینشن ہے وہ پردیش میں لاغو ہوگی ابھی حال میں چھتیس گھر راجستان ہمارچل میں لاغو ہے وہاں ہماری سرکاریں ہیں گیس کا سلنڈر پانچ سو روپے میں آپ کو ملے گا پانچ ہاؤس پار کی سچائی کی بجلی مفت ملے گی OBC ورک کے لیے جو ارکشن ہے وہ بڑھایا جائے گا 27% تک یہاں پردیش میں جاتی جنگرنا کی جائے گی دو لاکھ سرکاری پت کھالی پڑے ہیں انہیں جلد سے جلد بھرا جائے گا جو بچے پرتیوگی پرتیقشائیں دیتے ہیں پریقشائیں دیتے ہیں ان کو فیز بھرنی پڑتی ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے آج کل بہت ہو رہا ہے کہ جو یہ پریقشائیں ان میں گھوٹالا ہو جاتا ہے تو بچہ پریقشائیں دیتا ہے اس کے بعد اس کو پھر سے دوبارہ فیز بھرنی پڑتی ہے دوبارہ دینا پڑتا ہے تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ جو پرتیوگی پریقشائیں ہیں وہ نشل کھونگی اس میں 100% فیز کی چھوٹ ہوگی پریواز سہت 25 لاکھ روپے کا سواست بھیمہ ہوگا آج راجستان میں ہو رہا ہے بڑے بڑی ہارٹ کی سرجری بھی مفت میں ہو رہی ہیں اس بھیمے کے ذریعے راجستان میں ہو رہا ہے ہم چاہتے کہ مدھی پردیش میں یہی پولیسی لاغو ہو یہاں پہ بھی آپ کو 25 لاکھ روپے تک اور پڑھاؤ یوجنا میں ککشہ ایک سے بارہ تک بچوں کو نشل شکشہ ملے گی ایک سے بارہ تک نشل شکشہ اور ایک سے بارہ تک الگ گروپ میں مطلب ایک سے بارہ شاید ایک سے آٹھ می کلاس تک پات سو روپے پرتی ماہ ملیں گے اس کے بعد نو سے بارہ سو یا پندرہ سو روپے کا ہے ہر مہینے ان بچوں کو مطلب ان کے پریواروں کو دیا جائے جو سکول میں جارہے ہیں کیونکہ اس سے جو سکول کے لئے چیزیں کھرید نہیں ہوں گی پستک سکول بیگ بوتل یہ سب جو بھی چیزیں کھرید نہیں ہوں گی ان کل میں نے خبروں میں دیکھا تھا کہیں پہ لکھا تھا کی اب وندی کے جو لوگ ہیں وہ بھاج اپا سے اپ چکے ہیں سچ ہے کی نہیں ہے لگتو رائے لگتو رائے کیوں کیوں اپ چکے ہو 18 سال سے تو ان کی سرکار لہ رہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے تو دیکھئے آپ ایک شیطر میں تو یہ سپشت ہے کی جو سینک سکول ہے جو انجینئر انگ کالیج ہے جو سنجے گاندی ہسپتال ہے یہ ایسی ایسی جو چیزیں ہیں یہ بھاج اپا کی سرکار نے تو بنائی نہیں ہے سچ بات ہے سچ ہے آپ کہہ رہے ہیں بیروزگاری ہے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے آپ یہ بات موٹی موٹی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں خوب سنگھرش ہے فرضی گوشنائیں ہوتی ہیں چلیے فرضی گوشنائیں ہوتی ہیں دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرستتیا آج کیا ہے پردیش میں جو حالات ہیں وہ آپ خود جان رہے ہیں اس منج پر کھڑے ہو کر کوئی نیتا آپ کو سمجھاتا ہے اس کی آپ ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود جان رہے ہیں کہ آج آپ کی پرستتیا کیا ہے آپ نے بار بار ماما جی کو ووٹ دیا دیا جب آپ کی سمجھ سمجھ کئی کسان کرز میں ڈوب رہے ہیں وہ ہوتے رہا آپ شکشہ کی سوئدھائیں مانگتے رہے کچھ بنا نہیں سواس کی سوئدھائیں نہیں ہیں جب یہ سب بڑھتا چلے گیا اور آپ نے پوچھا کہ ہمارے لئے کر کیا رہے ہو تو جہاں تک میں جانتی ہوں ایک ہی جواب کی نہیں کھڑی کہتی کھیتی آپ کی تباہ ہو گئی ہم آپ کے ماما ہیں فکر مت کرو سرکشت رہو گے کسان کوئی یوریا نہیں ملا فکر مت کرو سرکشت رہو گے ہم ماما ہیں اٹھارہ سالوں سے آپ سن رہے ہیں ہم ماما ہیں ہم ماما ہیں ہم ماما ہیں ہم کرو لیں گے اٹھارہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اٹھارہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جب چناؤ آتا ہے دھرم کی باتیں اُبھارتے ہیں اچانک دھرم کے بارے میں بات ہو نہیں لگتی ہے جاتی کی بات یں ہونے لگتی ہیں اٹھارہ سالوں سے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہ ہے سوا سو ادھاؤں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہ ہے آپ بار بار ووٹ دے جا رہے ہیں بار بار ماما جی آپ کو آش واسن دیتے جا رہے ہیں 22000 گھوشنائیں کر ڈالے آپ نے پوچھا تک نہیں آپ نے پوچھا تک نہیں کہ ان گھوشنائوں کا ہوا کیا بھئی رشتہ کیسے بنتا ہے رشتہ نبھانے سے بنتا ہے رشتہ بغیر کام کرنے سے نہیں بنتا آج میں سبح میں ہر سبح میں جاتی ہوں میرے سے پہلے اندرا گاندھی امر رہے کا نارا گونجتا ہے کیوں موڈی جی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کانگریس کے نیتا بار بار اندرا گاندھی کا نام کیوں لیتے ہیں میرے بھاشن پہ انہوں نے ٹپنی بھی کی کیوں لیتے ہیں آپ یہ نارا کیوں اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اصلی رشتہ تھا وہ نیتا اور جنتا کے بیچ کھوکلا رشتہ نہیں تھا انہوں ان کو مامی جی چاچی جی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ جانتے تھے کہ یہ محلہ جب آپ کے یہاں آئے گی آپ کی مسئیبتوں کے لیے لڑے گی آپ کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے پورا پریاس کرے گی آپ مزدوری کر رہے ہو آپ کو پٹا دے گی آپ کو معلوم تھا کہ یہ محلہ جو آپ کے سامنے کہے گی وہ کر کے دکھائے گی معلوم تھا کہ نہیں اور آج ان کے گزر جانے کے چالیس سال بعد آپ ان کو اس لیے یاد کرتے ہیں آپ کے من میں ان کے لیے اس لیے شردہ ہے کیونکہ انہوں نے صرف کام کر کے نہیں دکھایا انہوں نے اس دیش کے لیے آپ کے لیے اس دھرتی کے لیے اپنی جان دے دی اور پیچھے نہیں ہٹی یہ ہوتا ہے نیتا اور جنتا کے بیچ کا رشتہ یہ ہوتا ہے دل میں آدر جو صرف جنتا کے دل میں نیتا کے پرتی نہیں لیکن نیتا کے دل میں جنتا کے پرتی ہوتا ہے آج خوب پبلیسٹی ہوتی ہے خوب میڈیا بازی ہوتی ہے خوب گھوشنائیں ہوتی ہیں خوب رشتے باتوں باتوں میں بن جاتے ہیں لیکن ان رشتوں کو نبھانے والا کوئی نہیں ہے چناؤ ختم ہوتا ہے گھوشنائیں بھولی جاتی ہیں کام کوئی کرتا نہیں ہے آج کا نیتا جان گیا ہے کہ جیسے ہی ووٹ ڈالنے کا سمیہ آتا ہے چناؤ کا سمیہ آتا ہے پبلک کا دھیان بھٹکا دو ایسی باتیں کرو جس سے پبلک کے جذبات جڑے ہوئے ہیں ووٹ بٹو رو ستہ میں آجاؤ اور باقی اس کے بعد پبلک کو بھول جاؤ یہ عادت کس نے ڈالی بھائی نیتاؤ میں میں نے تو نہیں ڈالی آپ نے ڈالی کس نے ڈالی بتاؤ کس نے ڈالی پبلک نے ڈالی ہے آپ نے ڈالی ہے یہ بہت بڑی شکایت ہے آپ سے آپ نے یہ عادت ڈال دی پچھلی صبح میں کہہ سلی جاتی تھی ہر بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے کانوں سے سنا ہے پردان منتری گھر پہ آ رہا ہے وہاں پہ گاؤ میں مہلائیں ایسے ان کو ڈانٹ رہی ہیں کہ بھائی تم بھائی ہو ہمارے پیار ہم کرتے ہیں تم سے یہ سڑک ہم نے پچھلے چھ مہینے پہلے آپ سے کہا تھا اس سڑک کو ٹھیک کرو ابھی تک اس سڑک کی مرمت نہیں کریے ہم ووٹ نہیں دیں گے اس بار یہ دیکھا ہے میں نے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پردان منتری وہاں کھڑے ہو ناراض نہیں ہوا اس نے یہ نہیں کہ میڈیا یہ دکھاؤ مت انہوں نے یہ نہیں کہ چھپ جاؤ میں سے ایسے کیسے بات کر لی تم نے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں یہ نہیں کہا مسکرائے کہا صحیح کہہ رہے یو بہن یہ اس کا آرڈر میں نے دے دیا یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے چھ مہینے اور دے دو میں کروا دوں گا یہ تھا اصلی رشتہ جنتہ اور نیتاؤں کے بیچ جو ختم ہو گیا ہے اور ختم اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ آپ نیتاؤں کو احساس ہی نہیں دلاتے کہ یہاں اتنے بڑے منج پر کھڑا کرنے والا کون ہے آپ احساس ہی نہیں دلاتے کہ اگر وہ نیتہ آپ کے یہ کام نہیں کرے گا تو آپ اس کو خدیر دیں گے اس کی سرکار ہٹا دیں گے بدل دیں گے بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں آپ یا پھر کبھی کبھی میں سوچ دی ہوں کہ اپنے ویویک کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جب آپ ووٹ دے رہے ہیں اپنے جذباتوں کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آئے جھوٹی گھوچنائے کرے پانچ سال بیٹ گئے اپنے آسن پہ بیٹھے رہے اپنا محل بناتے رہے اپنے بچوں کو ویدیش بھیج دے پڑھانے کے لیے اور آپ کے بارے میں نہ سوچ کسی کی امت نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا رشتہ نبھانے سے بنتا ہے ورنہ ماما کنس ماما بھی تھے تو یہ شکایت ہے میری کہ آپ سبق نہیں سکھاتے بغل میں 36 گڑ ہے بغل میں ایک طرف 36 گڑ ایک طرف اتر پردیش ایک طرف کانگریس ایک طرف بھاج اپ بیچ میں ہے ہے کی نہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کانگریس کی سرکار نے آپ کے بغل کے پردیش میں کیا کیا کام کیے ہیں تاکہ آپ تل نہ کر پائیں کہ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے شکشا کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں شکشکوں کے پد خالی ہے سات ہزار سے ادھک پاتشالہ بند ہوئے ہیں ان کے کاریکال میں بند ہوئے ہیں وہاں ہماری سرکار نے ایک نئے طریقہ پاتشالہ بنایا ہر زلے میں جیسے نوہدیع ودیالے ہوتا تھا اس طرح سے پردیش سرکار نے بنا دیا ہے ہر زلے میں بنایا اور یہ گھوشنا کر دی ہے کہ ہماری سرکار پات سال اور آئے گی تو جتنے بھی سرکار پاتشالہ سب کو اپگریڈ کیا جائے سب انگلیش میڈیم ہوں گے اور یہ کام ہوا ہے کھوکلی گھوشنا نہیں ہے کیونکہ ہر زلے میں انگلیش میڈیم کی پاتشالہ بنی ہے میں ان بچوں سے ملی ہوں کتنا گرب ہوتا ہے ان سے مل کے کھڑے ہیں انگلیش میں بات کر رہے ہیں ہنڈی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے ہم کر رہے ہیں یہ پڑھائی کر رہے ہیں وہاں پہ سمسیہ تھی آوارہ پشووں کی یہاں بھی ہے مدی پردیش میں آپ یہ شہری علاقہ ہے شاید یہاں کم ہے لیکن ادھارن کے طور پہ میں بتانا چاہتی ہوں مدی پردیش میں اتر پردیش میں کسان جوج رہا ہے سمسیہ سے سالوں سے اتر پردیش میں میں میرے خیال سے 2017 سے اس بات کو اٹھانا شروع کیا آج 2023 تک اس سمسیہ کو سب نے سوچا کی کس طرح حل کرے گوٹھان بنائے ٹھیک ہے گوٹھان تو سب جگہ بنتے ہیں میں نے UP میں بھی دیکھے وہاں گاؤ ماتا کو رکھ لیتے چھوڑ دیتے ہیں چارہ نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا اوپر دھوب ہے وہ پڑی رہتی بچاری 36 گھر میں گوٹھان ایسے بنائے کہ انہوں نے کہا ان گوٹھان کو بنائیں گے اس طرح سے جو گرامی نرث یوستہ ہے اسی سے چلی اسی سے مضبوط بنے روزگار وہیں دلوا دیے مہیلاؤں کو سویم سیوہ سموز سے ترے ترے کے کام کرا دیے ادھر جو جو آوارہ پشو ہے اس کے سکتے تھے یہ بات کیسی رات کر لی آج لوگ دیکھ رہے ہیں 36 گھر کی اور کہہ رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار نے کہا ہم گوبر کھری دیں گے پرتی کلو اتنے میں تو جنتا نے کیا اب گوبر کھری دیں گے تو آوارہ پشو رکھنا شروع کیا اس کی دیکھ بال کی کیونکہ اس سے کمائی شروع ہو گئی میں ایسی مہلاؤں سے ملی ہوں جو گوٹھانوں میں سوہم سیوہ سمو کا کام کرتی ہے میں نے پوچھا بہن کتنا کمائی ہو ایک لاک روپے چھ لاک روپے گوٹھان سے کیوں کیونکہ ایک ایسی سرکار آئی جس نے سوچا یہ بڑی سمسیا اس کو حل کرنا ہے اس طرح سے حل کرتے ہیں تاکہ سب مضبوط ہوں اس سے کیا ہو رہا ہے گرامین روزگار بڑھنے لگ رہا ہے کسانوں کی اتنی سمسیاں ہیں چھتیز گر ہمارا پردیش ہے جہاں ہماری سرکار ہے جو کیندر سرکار کی نیتیاں ہیں جس سے کسان جوج رہا ہے پریشان ہے خاد مہنگی ہو گئی ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے اس سے ہم نے پریاز کیا ہے کہ کسانوں کو ہم بچائیں کیسے سب سے پہلے تو ہم نے ان کا کرز ماف کیا پھر جو ان کی ون اوپج تھی ون اوپج چھتیس گھر میں چوبیس سو ہم کتنے سمیں سے دے رہے موڈی جی کی وارا نسی ان کا سانسدی اکشیتر ہے اس میں بارہ سو سے چودہ سو مل رہے ہیں اور موڈی جی آتے ہیں چھتیس گھر کیا کہتے کہ میں بھیج رہا ہوں دھان کے پیسے تو پھر بھارہ نسی بھیجی ہے جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں نہیں بھیج رہے تو جو پردیش سرکار کر رہی ہے اس کا بھی سرچ آتے ہیں اور اصلیت کچھ اور ہے لیکن میرا مطلب یہ سب کہنے کا مطلب کیا ہے روز گار چھتیس گھر میں بڑھا ہے آج پورے دیش میں سب سے کم بے روز گاری کون سے پردیش میں ہے یہ میرے کہنے سے مت مانیے آنکھنے دیکھئے سب سے کم بے روز گاری چھتیس گھر میں ہے اور یہاں یہاں کیا حالات ہے پورے دیش بھر میں پیتالے سالوں میں سب سے زیادہ بے روز گاری آج ہے موڈی جی کے سرکار کی یہ کام ہے پردیش میں آپ کے پردیش میں بے روز گاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوچھئے مت گھوٹالے ہی گھوٹالے ہو رہے ہیں بچے بچارے پڑھتے ہیں آپ لوگ مہنت کرتے ہو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دن رات نوکری کرتے ہو کھیتی میں مزدوری کرتے ہو جو بھی کرتے ہو ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے ان کے بھوش کو مضبوط بنانے کے لیے وہ پڑھتے ہیں بہنت کرتے ہیں آپ پرائیویٹ میں ٹیوشن کراتے ہو فیز بھرتے ہو کسی نہ کسی طرح کر رہے ہیں ابھی تک نیوکتیاں نہیں ہوئی ہم بار بار دو تین بار ہم نے پریقشا کی پھر کتنی بار کریں گے نیوکتیاں ایک نہ ایک دن تو آئی جائیں گے ٹھہر جاتے ٹھہرتے ٹھہرتے عمر بیٹ گئی روزگار نہیں ملا اور وہاں بگل میں روزگار اتنے بھٹکے تو یہ پریستتیاں ہیں مطلب آپ کے سامنے ایک ایسی سرکار ہے جو ساڑھے تین سالوں کے کارکال میں اکیس روزگار دیتی ہے اکیس ماتر اکیس روزگار دیتی ہے جبکہ سیکڑوں ہزاروں پد کھالی پڑے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں کروڑوں نوجوان پڑے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں سرکار صرف اکیس روزگار دیتی ہے اور پھر ہمت کرتے ہیں ان کے نیتہ آپ کے سامنے آکر کہتے ہیں کہ دوبارہ ووٹ تو ہمیں پھر سے ہماری سرکار کیوں لاؤگے کیوں لاؤگے ان کو بھی معلوم ہے کہ کام پہ تو ووٹ ملنا نہیں تو پھر شروع ہو گئی دھرم کی بات پھر آپ پہ پھوٹ پھیلا دی کہیں لڑائی جھگڑا کرا دیا کہیں کچھ اور مدہ اچھال دیا جس سے آپ کا دھیان اس پہ چلے جائے تو کب تک چلے گا یہ سلسلہ یہ بتا دو مجھے آپ کے سامنے سب کچھ ہے سچائی ہے 18 سالوں سے میری بہنوں آپ کے لئے کیا کیا اس سرکار نے کیا کیا ہر روز سترہ بلاتکار ہوتے اس پردیش میں آپ ابھی تک سرکشت نہیں ہیں 18 سالوں سے تو غریب رہی ہیں 18 سالوں سے سنکٹوں کا سامنا کر رہی ہیں 18 سالوں سے سنگھرش کا جیون ہے آپ کا مہیلہ کا جیون سب سے زیادہ سنگھرش کا جیون ہوتا ہے چاہے وہ بڑے گھر کی ہو جھوٹے کی ہو کہیں کی بھی ہو گریب ہو امیر ہو یہ ہمارا سماج ایسا ہے لیکن جو غریب مہیلہ ہے اس کے جیون میں اتنا سنگھرش ہے جس دن دہاری نہیں آتی ہے پریوار کا ایک ایک سدہ سے کھانا نہیں کھاتا تب تک کھاتی نہیں ہے تب تک سوتی نہیں ہے کبھی کبھی کھود کچھ جگاڑ کر کے کچھ یہاں پہ کچھ کچھ کما لیتی ہے وہ بھی رکھ لیتی ہے کس کے لیے اپنے پریوار کے لیے کہ ایک دن پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میں بچا کے رکھ دیتی ہوں سنگھرش کا جیون ہوتا ہے 18 سالوں سے جس ماما جی نے وہ سنگھرش کا جیون پہچان نہیں وہ ماما جی دو مہینوں چناؤ کے دو مہینوں پہلے کیوں پہچان رہے ہیں سچائی ہے بہنوں اور بھائیوں چناؤ کے لیے پہچان رہے ہیں آپ کے ووٹ کے لیے پہچان رہے ہیں چناؤ آتا ہے گھوشنائی شروع ہو جاتی ہے مہیلاؤ کے لیے اگر کچھ کرنا ہے کانگریس کے پردیش وں اور پیسے شروع ہونے لگ گئے کھاتے میں ڈل یہ انتظار نہیں کیا کہ چار سال سال بیٹ جائیں گے اگلا چناؤ آنے والا ہے اس سمیے بتائیں گے بھائی ہم یہ انتظار نہیں کیا مہیلاؤ کے لیے اتنے کام کیے ہیں ہمارے سب پردیش میں میں گنوانا نہیں چاہتی آپ خود جانکاری لیجیے جس کو آپ جانتے ہیں جو آنیا پردیش میں رہتا ہے راجستان کے کسی واسی سے پوچھو بھائی سچ ہے کہ تمہارا علاج بفت میں ہو رہا ہے 36 گڑ کی مہیلہ سے پوچھو سچ ہے کہ بہت ترقی ہوئی ہے مہیلاؤ کی 36 گڑ میں خوش ہے کیونکہ اس کو سہائیتہ مل رہی ہے اس کے لیے راج نیتی چل رہی ہے آپ کو غور گہرائی سے سمجھنا پڑے گا کی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر بھرشت چار دکھ رہا ہے میں جانتی ہوں کہ جو بھی پارٹی کتنے گھوٹالے ہوئے ہیں آپ کے پردیش میں آپ جانتے ہیں ہر دو چار دن آپ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں چاہے پریقشہ میں ہو چاہے روزگار میں ہو چاہے کچھ بھی ہو اور اس گھوٹالے کا مطلب کیا ہے میرے خیال سے کیا ہوتا ہے کہ جنتہ دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے تھک بھی جاتی ہے کبھی کبھی میں نے سنا یہ لوگ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے نیتا ہے کھانے دو چلو کھاتے رہے گا لیکن تھوڑا بہت کام بھی کر لیں ہمارے لئے تو اتنا ہی کافی ہے ہمارے لئے یہ غلط بات ہے سمجھو گھوٹالے کا چوری کس سے کیا ہے کس کے پیسے چوری کی ہے ایک دوسرے سے تو نہیں چوری کر رہے ہے نہیں نا کسی دوسرے راج نیتی کس سے چوری کر رہے ہیں آپ سے چوری کر رہے ہیں سرکار کا ایک روپیہ نہیں ہوتا جنت تک آتا ہے جب آپ اکبار میں پڑھتے ہیں کہ پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے لیے سرکار نے دو ہوای جہاز خریدے سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوای جہاز سولہ ہزار کروڑ روپے کے تو جان لو بہنوں اور بھائیوں یہ آپ کے پیسے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جن سے کسانوں کا کرز ماف ہونا چاہیے تھا یہ وہ پیسے ہیں جو پرانی پینشن کی سکیم پہ جانے تھے یہ وہ پیسے ہیں جن سے آپ کے لیے پاتشاہ لائیں بننی تھی آپ کے لیے نئے ادیوگ بننے تھے جب آپ پڑھتے ہیں کہ پرانے سنسد بھون کی سندری کرن کے لیے بیس ہزار کروڑ روپے پردھان منتری جی نے خرش کروائے ہیں اور اب ہمارے پاس ہے بہت بڑا اچھا نیا سنسد بھون ہے بہت بہت خوش ہے ہوں اچھا ہے دیش کے لیے آپ نے اچھا سنسد بھون بنا لیا لیکن کیا ضرورت تھی اتنے سارے پیسے خرشنے کے لیے جب اسی سمیں اس سمیں پتا ہے کیا تھا کووڈ تھا کرونا تھا کرونا تھا پبلک ترس رہی ہے آکسیجن کے لیے پبلک سڑک پہ بھٹک رہی ہے کہ کوئی ہمیں مدد کر لے ہمیں دوائی کھلوا لے ہمیں آکسیجن دے دے سانٹائزر مل جائے اور آپ کیا گھوشنا کر رہے ہیں کہ آپ پرانے سنسد بھون کے سندری کرن کے لیے بیس ہزار کروڑ روپے خرشیں گے بیس ہزار روپے اگر آپ خرش رہے تھے تو اس سمیں سواس کی سوڑھاؤں کے لیے کیوں نہیں خرشیں تھوڑے دنوں بعد وہاں کام شروع ہو گیا دلی میں پرانی عمارتیں توڑ پھوڑ دی نئی والی بن رہی تھی سڑکیں بڑی ہو رہی تھی کوئی ہم دیکھ رہے تو یہ دھول اڑ رہی تھی کچھ مہینوں بعد کسانوں نے اندولن شروع کیا کسانوں نے اندولن اس لیے شروع کیا کیونکہ تین کالے قانون لا رہے تھے یہ جس سے کسانوں کی کمر ٹوٹ جاتی کسان سمجھ گیا یہ بات اندولن کیا سیکڑوں کسان شہید ہوئے سڑک پر نکلے بیٹھے رہے مہینوں کے لیے آپ سب جانتے ہوں گے آپ نے پڑھا ہوگا اکباروں میں مہینوں کے لیے بیٹھے رہے سردی تھی بیٹھے رہے پانی نہیں تھا بیٹھے رہے شہید ہوئے پردھان منتری جی اپنے آواز سے نہیں نکلے ان سے بات کرنے کے لیے اس سمجھ میں یوپی میں کام کرتی تھی کسانوں کا گنے کا بکایا پندرہ ہزار کروڑ روپے تھا پندرہ ہزار کروڑ روپے کا بکایا بیس ہزار کروڑ روپے کا سندری کرن اور سرکار کہہ رہی تھے ہمیں اس بکایا کے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس بکایا کو دینے کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں فضول کے خرچے ہو رہے ہیں جن سے کسان غریب میڈل خلاس کا کوئی مطلب نہیں ہے کون جائے گا اس سنسد سنسد بھون میں صرف وہی پانچ سنسد سدسیا آپ نے تو جانا نہیں ہے یہاں پہ سچائی کا پانی نہیں آ رہا ہے سڑکے نہیں بن رہی ہے سکشا نہیں ہو رہی ہے تو کس لیے ہو رہی ہیں سب خرچے کس لیے ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہم بہت بڑے دیش بھگتے ہیں دیش کے مان سممان کے لیے ہو رہی ہیں G20 جیسی جیسا event کبھی دیش میں نہیں ہوا ہے بہت بار ہوئے ہیں ایسے بڑے بڑے event بہت بار ہوئے ہیں لیکن ایسا خرچہ کبھی اس دیش میں نہیں ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ کانگریس کے لوگ بھرشت ہیں وہ کیا ہے جنہوں نے اس دیش کی سمپتی اٹھا کر اپنے بڑے بڑی ادیوکپتی مطروں کے ہاتھوں میں سونپ دی وہ کیا ہے کیا اس سے بڑا بھرشتہ چار ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیش کے بندرگا دیش کے ہوای اڈے دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں سرکاری کمپنیاں جس سے سہر بچے کو روزگار مل جاتا تھا سرکشت نوکری مل جاتی تھی اچھا پینشن مل جاتا تھا آپ نے کوڑیوں کے دام پہ اڈانی کو بیچتی کہ کون ہے یہ اڈانی یہ کون ہے یہ ایک شخص جس کے ہاتھوں میں آپ سب کچھ ڈال رہے ہیں جس کے بارے میں وپکش کے نتاب ایک لفظ بولتے ہیں چاپتے آپ سنسط سے نکال دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں کیونکہ آپ سے سوال اٹھا ہے کیوں دوڑتے ہیں اس آدمی کو بچانے کے لیے کیا ہے اس میں ایک خاصیت کہ آج یہ پورے دیش کا مالک ہے یہ جو سرکاری کمپنیاں کہ آپ بول رہے ہیں میں نہیں بول رہی ہوں یہ سارا پیسہ یہ سارا ساری سمپتی کس کی ہے جو دی جا رہی ہے یہ جو کہتے ہیں نا ستر سالوں میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں بنایا اگر کچھ نہیں بنایا ہوتا تو یہ دیتے کیا اپنے دوستوں کو دیتے کیا بھی ایچی ایل دے دیا ایچی ایل دے دیا ریلویز دے دیا بندرگاہ دے دیے ہوائی اڈے دے دیے چھوڑا کیا ہے اس دیش کے لیے چھوڑا کیا ہے اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اڈانی جی بناتے کیا ہے آپ کو یاد ہے ٹاٹا برلا یہ نہیں ہے کہ اس دیش نے کبھی بڑے بڑے ادیوگ پتی دیکھے نہیں جو بزرگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں برلا ٹاٹا جیسے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں نے ازادی کے اندولن میں بھی مدد کی سب جانتے تھے کہ بناتے کیا ہیں ٹاٹا کی ٹرک گاڑیاں پھر آپ نے دیکھا کہ چلو دات منجن کوئی بنا رہا ہے کوئی کپڑے بنا رہا ہے کوئی ساڑیاں بنا رہا ہے کوئی پستک بنا رہا ہے یہ تو مان جانتے تھے میں پوچھنا چاہتی ہوں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اڈانی جی کیا بنا رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں اور کچھ بنا ہی نہیں رہے ہیں جو آپ نے بنایا ہے انہیں دیا جا رہا ہے مفت میں یہ جو کمپنیاں تھیں آپ کے لیے بنی تھیں یہ ایک نیتا نے اس سمیں پنڈت نہرون ان کی سوچ تھی ان کا وزن تھا کہ میں بھارت کو آگے بڑھاؤں گا آج یہ کہتے ہیں چندریان بھئی یہ چندریان ہو ہی نہیں پاتا اگر نہرون جی نے اس کی نیو نہیں ڈلوائی ہوتی اگر ہمارے دیش کو مضبوط اور سشکت کرنے کے لیے ہمارے نیتاؤں نے ایک وزن نہیں دکھایا ہوتا آئی آئی ٹی نہیں بنائی ہوتی آئی آئی ایم نہیں بنائے ہوتے اگر ہمارے نیتاؤں نے یہ تیہ نہیں کیا ہوتا اسی کے دشک میں کہ ہم کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں ہم مضبوط بنیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انگلیش بولتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں اتنے نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں اپنے پتا کے موں سے یہ باتیں سنیے ہیں جب یہ سب نہیں تھا مجھے یاد ہے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پتا ہے تمہیں کہ ہمارے دیش میں جتنی شکشت انگلیش بھاشی انگریزی میں بھاشا انگریزی کی بھاشا جاننے والے نوجوان ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں ہم میں اتنی اورجا ہے نوجوان اورجا ہے اگر ہم یہاں پہ تقنیق کو مضبوط بنائیں گے اگر ہم کمپیوٹر کو آج کے دن لائیں گے تو دیکھنا بیس سال بعد تیس سال بعد کتنی ترقی ہوگی تیس سال بعد میرے پتا نہیں رہے لیکن میں ان کی باتوں کو یاد رکھتی ہوں جب بھی میں دیکھتی ہوں کچھ سمیں پہلے میں ویدیش میں تھی ٹرین کے لیے میں سٹیشن میں کھڑی تھی میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا مجھے دیکھا اس نے پہچان لیا تو میں نے بھی کہا کہ تم بھارتی ہو بڑی خوشی سے ہم دونوں سے ایک دوسرے سے ملیں ہم دونوں ایک دو ہی بھارتیے تھے اس پورے سٹیشن میں کھڑے تھے ٹرین کے انتظار میں میں نے کہا بھی کیا کرتے ہو مجھے بتایا میں اس بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں کمپیوٹر کی کمپنی میں مجھے اتنا گرف ہوا ٹرین میں بیٹھتے ہیں میرے دماغ میں میری پتا کی باتیں آئیں کہ اگر اس سمیں سب سے لڑکے انہی بھاج اپا کے نیتاؤں سے لڑکے جو دھرنا پر ادرشن کر رہے تھے کہ کمپیوٹر اس دیش میں نہیں چلے گا کمپیوٹر نہیں چاہیے اس دیش میں سب برباد کر دے گا ان سے لڑکے یہ نیتیاں بنائیں اور اس وجہ سے کہ اس سمیں تیس سال پہلے کسی نے سوچا کہ آگے ہمارے دیش کے بھوشش کے لئے کیا اچھا ہے ان نیتیوں کا آج کی سفلتہ ہم آج دیکھتے ہیں تو دیکھئے جو راج نیتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے نیتہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اپنے لئے اپنے مان سممان کے لئے ستہ اپنے لئے سب کچھ کمانے کے لئے اپنے لئے اور راج کرتا ہے اس طرح سے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جو ایسے لگے میں ہی سرو پری ہوں میں ہی سرو شکتی مان ہوں میں ہی سرو گیانی ہوں یہ ایک طرح کا نیتہ ہوتا ہے دوسرا نیتہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ میں اس جنتہ کو سرو شکتی مان کیسے بناوں میں اس جنتہ کو سرو پری کیسے رکھوں میں اس کا وکاس کیسے کروں میں ایک یوجنا بناتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ دس سالوں میں اگر ہم یہ دیوگ یہاں لگا دیں اور ہم جہاں یہاں اس گاؤں کو مضبوط بنا دیں تو دس سال بعد اس کا کتنا فائدہ ہوگا تو یہ دو راجنیتی جو ہے نا آپ کو ساف ساف دکھ رہی ہیں کیونکہ اگر یہ دوسری طرح کی راجنیتی جو وکاس والی راجنیتی ہوتی جو جواب دہی راجنیتی ہوتی جو آپ کے پرتی ذمہ داری والی راجنیتی ہوتی آپ کے پردیش میں تو آج آپ اس پرستری میں نہیں ہوتے آج مدیو پردیش کا کسان روتا نہیں آج مدیو پردیش کا نوجوان بے روزگاری میں سے جوجتا نہیں آج مدیو پردیش کی مہلا اپنے آپ کو اس ورکشت نہیں محسوس کرتی اگر صحیح طرح کی راجنیتی چنو صحیح طرح کی نیتا چنو صحیح طرح کی سرکار بناو تب ہی تمہاری ترقی ہوگی اسی لیے آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں مہنگائی سے کون جوج رہا ہے مدی جی ان کا تو سولہ ہزار کروڑ کا ہوائی جہاز ہے ان کو مہنگائی سے کیا مطلب ماما جی کتنے گھوٹالیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہو گئے ان کو مہنگائی سے کیا مطلب کیا وہ پیاز خریدنے جائیں گے دکان میں ایک آدھ بار چلے بھی جاتے تو پتا چلتا کہ کیا حالات ہے پبلکی کون جوج رہا ہے دیوالی آ رہی ہے گھر کو سجانا ہے لپائی پتائی کرانی ہے مہمان آئیں گے کھانا بنانا ہے اپنا مان سممان رکھنا ہے کچھ اچھا کھلانا ہے دیئے جلانے ہیں بچے پٹا کے چاہتے ہیں کچھ چاہتے ہیں جلانے کے لیے اور آپ کے من میں یہ گھبرات ہونی چاہیے کہ کیسے کریں گے چہہر سے ڈرگ لگنے لگ گیا ہے کہ خوشی سے کیسے منائیں گے سب کچھ اتنا برتن مہنگے ہو گئے ہیں دھنتے رج پہ جاؤ گی کھریدنے کیا ملے گا برتن پہ ٹیکس لگا دیا ہے دکاندار گھبر آ رہا ہے کہ پھر سے دیوالی آ رہی ہے کیا پتا لوگ کھرید پائیں گے کی نہیں ہمارا بزنس چلے گا کی نہیں یہی سمیں ہوتا ہے جب سب کھریدتے ہیں سب کے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے تو جب آپ کی پریستتیاں یہ ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ لوگ تنتر ہے بڑے بڑے مہاپرشوں نے آزادی کی لڑائی اس لیے لڑی تاکہ آپ آزاد ہوں آزادی کا مطلب کیا ہے کہ لوگ تنتر میں آپ کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں ہو کانگریس کی پردیش سرکاریں صرف آپ کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں نہیں دے رہی ہیں آپ کے ادھکار آپ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں پنجاب پنچائتوں کو مضبوط بنا رہے ہیں گاؤں کو مضبوط بنا رہے ہیں آپ کی سمپتی بھی آپ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں ایسی سکیم لاکے جس کے ذریعے مہلاوں کے کھاتوں میں پیسے ڈلے آپ کے کرز ماف ہو دھان گہوں کے صحیح دام ملے تاکہ آپ کے پیسے آپ کے جیب میں جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدھیا پردیش کی ترقی ہو کہ آپ کے بچوں کا بھوشیب بنا رہے مضبوط بنے انہیں روزگار ملے ان کی شکشہ ہو نئے نئے شکشہ کے سنسطان بنے سواسو ادھائیں ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون کے سنگھرش میں آپ کی سرکار آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے ان کا سامنا کرنے کے لیے مدد کرے تو آپ ایسی سرکار چنیے جو واقعی یہ کام کر کے آپ کو دکھائے اپنا ویویک دیکھئے میری دادی جی کہتی تھی کہ پبلک میں سب سے زیادہ ویویک ہے جانتے ہیں جب چناؤ ہاری تو ناراض نہیں ہوئی دکھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا پبلک میں سب سے زیادہ ویویک ہے اس سے سیکھا سوچا کہ مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے اسی لیے یہ ہوا ہے پبلک کی بات کو سنا اپنے سنکٹ کے سمیں بھی سنا اور جب جیتی اس سمیں بھی سنا یہ ہی ہوتی ہے اصلی راجنیتی اور یہ ہی ہوتا ہے اصلی نیتا آپ میں سب سے زیادہ گیان ہے آپ میں سب سے زیادہ ویویک ہے جب میں نے آپ کی پریشتی آپ سے پوچھی آپ نے کہا مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسان پریشان ہے آپ نے کہا تو یہ اصلیت آپ کے سامنے ہے اس اصلیت کو سمجھو اور سب سے بڑی چیز اپنے ویویک سے یہ سمجھو کی اس اصلیت کو بدلنے کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ ووٹ ہے جب یہ بات سمجھ جاؤگے جب یہ بات سمجھ جاؤگے تو کوئی ایسا نیتا نہیں ہوگا جس کی یہ ہمت ہوگی کہ آپ کے سامنے آ کر جھوٹ بولے جب آپ اس ویویک سے اپنا ووٹ دوگے اس ذمہ داری سے اپنا ووٹ دوگے تب ہی آپ اپنے ہاتھوں کو اور مضبوط بناوگے مجھے پورا یقین ہے پورا یقین ہے کہ اپنے ویویک سے جب آپ ووٹ ڈالوگے تو اس بھاج اپا کی اٹھارہ سالوں والی گھوٹالوں سے بھرپور جھوٹوں سے بھرپور اس سرکار کو آپ نکال دیں گے دیڑ دیں گے میں نے بار بار دیکھا ہے کہ جنتہ سمجھدار ہے میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے انوہبھاو سے اگر آپ ووٹ دیں تو آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر جب آپ کا ووٹ مانگا جاتا ہے تو آپ کو فسلائے جاتا ہے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے آپ کے پردیش کو بہت لوگ کہتے ہیں RSS کی پریوکشالہ ہے ٹھیک ہے پریوکشالہ ہے کیا ملا آپ کو اس پریوکشالہ سے کیا ملا آپ کو آپ نے اٹھارہ سالوں کے لیے بار بار دھرم کے نام پر اپنا ووٹ دیا کیا ملا کیا ملا کم سے کم آپ کے بچے تو سرکشت ہو جاتے کم سے کم شکشہ تو مل جاتی کم سے کم ایک آدھ روزگار مل جاتا ہے 21 روزگار دیئے ان تین سالوں میں شرم آنی چاہیے ان کو سبق سکھا دو نا بہت ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے اب سمیں آ گیا ہے سب نیتاؤں کو سبق سکھاؤ میں کہتی ہوں کہ اگر کانگریس کی سرکار بنائیں اور یہ جو لمبی لسٹ پڑی ہے میں نے آپ کو لگا کہ انہوں نے اسے پورا نہیں کیا تو ہمیں پات سال بات نکال دینا تو یہ بات سب کے لیے ہے اب آپ نے میری لمبی چھوڑی باتیں سن لی دیوالی آ رہی ہے اس کے لیے بہت بہت شکل کام نہیں میری طرف سے ایک آت دیا جلا دینا ووٹ ڈالنے کے سمیں ووٹ ڈالنے کے سمیں میری بات یاد رکھنا میں آپ کی جاگ رکھتا چاہتی ہوں ذمہ داری سے اپنا ووٹ دینا ایک بار زور سے میرے ساتھ کہو جائے ہن جائے ہن جائے ہن پریانکا گاندھے پریانکا گاندھے آپ دھنے بات دیں گے ہمارے لکھن کھنڈلوال جی مہا سچو پریانکا جی کا بہت بہت افار انہوں نے قیمتی سمیں نکال کر ہم سب لوگوں کو سمبودھتیا اپسٹیت ہمارے سبھی لوگ اپا ہمارے